تو ہیلو گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو قیامت کی ایک ایسی نسانی کے بارے میں بتا رہی ہوں جو آج فلسطین میں دکھائی دے رہی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں ایک ایسی نسانی کے بارے میں بتا رہی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا اور وہ نسانی سچ میں آج فلسطین میں جاہر ہو چکی ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ نسانی دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے مانو قیامت بہت قریب ہو اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو نسانیاں بتائیں تھی ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیامت کہتے کسے ہیں قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام انسان حیوان جانور اور تمام جاندار یعنی جس میں بھی جان ہے تمام دنیا فنا اور توا ہو جائے گی پہاڑ ادھر سے ادھر اڑتے فریں گے تمام تارے زمین پر ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ہر چیز بالکل فنا ہو جائے گی اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ قیامت کا بھیانک دن جرور آئے گا اس لیے میں آپ سے یہ گجارس کرتی ہوں کہ قیامت کے پہلے اپنے اعمال کو صداریں نماز اور تلاوت کے پابند بنیں اور گناہوں سے بچیں اور اپنے گناہوں کی جیادہ سے جیادہ توبہ اور استغفار کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المقدس انبیائی اکرام کی سرجمی ہے جو فلسطین میں موجود ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد نے فرمایا کہ بیت المقدس اس روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام رکھتی ہے اور اس کو قبلہ ابل بھی کہا جاتا ہے اس سے یہ بات تو ساپ جاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بے پناہ محبت تھی ساتھ ہی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ بہی جگہ ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نسانیوں کا آگاز ہوگا قیامت کی نسانیوں میں ایک بڑی نسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور دزال کا قتل اور یازود مازود کا فساد ہے آقا اے کائنات نے جتنی بھی نسانیاں بیت المقدس کو لے کر بتائیں ہیں وہ آج تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یاد رکھئے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوسس کرنا ایک بہت بڑی تباہی اور کی اور اسارہ کر رہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہودی مسلمانوں کا پہلا قبلہ کو سحید کر کے حیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہی ماننا ہے کہ بیت المقدس کو سحید کر کے حیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیحہ دزال آئے گا جو کہ قیامت کی ایک بڑی نسانیوں میں سے ایک بڑی نسانی ہے اور اسی لیے آج اسرائیل یہودی فلسطینیوں پر اتنا آتنگ کر رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کیجئے گا شکریہ